اسلام گوڑی ریٹوینٹس آج میں بات کرنے جا رہا ہوں میٹریل کلیکشن کی اوپر اور سٹوینٹس کہتے ہیں کہ ہم میٹریل کیسے کلیٹ کریں اور تیاری کیسے کریں میٹریل کلیٹ کرنا یہ اٹس اٹس مور باؤٹ کہ آپ کتنے اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں ان چیزوں کی اوپر جو کے ریکوائیڈ ہیں اور کتنا اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان چیزوں سے جو ریکوائیڈ نہیں ہیں اب آپ نے اگر ایک سپڈیٹ تیار کرنا ہے تو آپ کی سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے کوئی ایک بک بائے کرو اچھا اب یہاں پہ کمفر زون کی ایڈی میٹ آیتا ہے کہ سٹوینٹس جو سی ہیں وہ بک بائے کرتے ہیں جو مارکٹ میں ایزی اویلیبل ہے اور اس بک کے اندر سارا کنٹیٹ جو سا ہے وہ ایک سمیٹری میں آئے ایک پیٹرن سے دیا ہوئے اور انہوں نے وہ بک پڑھنی ہے ان کے بسیک کونسٹس بن جائیں اور وہ پیپر میں دے دیں پیئر ہو جائیں اور اس خلطی کے بعد جب ان کا وہ ریزلٹ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے مارکٹس نہیں آئے ساتھ ہی بچے کہتے ہیں کہ وہ جس سے بھی ایک نوٹس ملتے ہیں وہ لے لیتے ہیں انٹرنیٹ سے نوٹس ملتے ہیں لے لیتے ہیں بس ان نوٹس پہ ہیڈنگز دیکھ لیتے ہیں اور جو کونسپٹسز ہوئیتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میٹریل کولیکشن میں جو سٹوڈنٹس زیادہ اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ میکسیمم بنا بنایا ہے میٹریل ان کو مل جائے اور ان کو کچھ بھی کوشش نہ کرنی پڑے اپنا ٹائم سیف کر لیں وہ کہتے ہیں ہم ساتھ گرانڈ ایفر پڑھ لیں گے اپینین کو ہی دیکھ لیتے ہیں اپنا اور ہمیں آپشنلز میں یا ایمن کمبلسریز میں جیسا گرانڈ ایفر پاکستان پہ ہے اس میں ہمیں کوئی زیادہ مل جائے نہ کرنی پڑے اب یہ ایک ٹرائپ ہوتا ہے میٹریل آپ جتنا کو لیڈ کرتے ہو آگے پیچھے سے اٹھ سٹرائپ ٹرائپ اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کو اپنی مل جائے سے روک دیتا ہے فالہ امپل آپ نے جب بنا بنایا میٹریل لے لیا اب آپ کی اپنی ایفرٹ نہیں ہوگی بہت زیادہ کہ آپ کوئی اچھی بکلو اس میں سے مختلف چیپٹرز میں سے ٹاپکس نکالو اور ان ٹاپکس کو سٹیڈی کرو ان ٹرمز کو کلیر کرو جو کہ اس سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہیں یا اس سبجیکٹ کے اندر ہیں اور پھر آپ اپنی نوٹس بناو یہ تھوڑا جانتی پروسس ہے اور اس پروسس میں آپ کو بہت زیادہ میٹریل کلیٹ کرنی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ایک دو اچھی بکشا ہی ہوتی ہیں اور ان اچھی بکشے ہی آپ جو ان سے ہیں اپنا سبجیکٹ کور کر لیتے ہو اور زیادہ اپورٹڈ بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کوئی سبجیکٹ کور کیا ہے آپ اس کی کتنی انڈیسٹریننگ رکھتے ہو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کتنے ڈیفرنٹ ہو باقی سب سے میٹریل کلیٹ کرتے ہوگا یہ بات جو ان سے یہ ہے وہ آپ سہر میند رکھتے کہ آپ سب کی طرف ہر بندہ ایک ہی بک ہر بندہ ایک ہی نوٹس ہر بندہ آپ کہہ لیں کہ چلیں میں ایزیمپل لیتا ہوں سٹوئنٹس کہتے ہیں ہم ٹاپرز کے نوٹس لے کے ہم بھی ٹاپر بن جائیں گے تو جو چیز آپ نے کریئیٹ نہیں کی ہوتی وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ بات میری یاد رکھے گا جو چیز آپ نے کریئیٹ نہیں کی ہوتی وہ کبھی بھی آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی سمجھ وہ چیز آتی ہے جو آپ نے خود کریئیٹ کی ہوتی ہے تو آپ جتنا بھی میٹریل کلیٹ کر لیں جتنے بھی نوٹس کلیٹ کر لیں جتنے بھی بکس بنی منائی کلیٹ کر لیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی جب تک آپ پہلے اس بات کو نہ سمجھیں کہ آپ کو بہت زیادہ میٹریئر کولیکٹ نہیں کرنا آپ کو لیمیٹڈ رہنا ہے لیمیٹڈ کا مطلب کیا ہے اس کورس آورڈن تک رہنا ہے جہاں تک ایف پی سے نکا ہے اس کنٹینٹ تک رہنا ہے جہاں تک ایف پی سے نکا ہے اگر آپ نے چلیں میں ایسے پریسی کی بات کر رہتا ہوں آپ نے ایسے کی تیاری کرنی ہے تو بچے پوری پوری بکس ٹاؤنڈ کر لیتے ہیں انگلیش کی اور پوری پوری بکس بڑھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایف پی سے کی ڈیمارڈز یہ ہیں کہ آپ کا سٹیکچر ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا اپینیر ہونا چاہیے اور آپ کی کیپیسٹیو نہیں چاہیے اچھی ایڈیس پروڈیوز کرنے کی جو کہ آپ کیسے کریم کی بغیر کر سکیں اب ان ریکوائیمنٹس پہ آپ کو کترہ میٹریل چاہیے انگلیش کی اوپر آپ کو انگلیش کی اوپر صرف اترہ میٹریل چاہیے کہ آپ کو سنٹینس ٹھیکچر ٹھیک ہو جائے یعنی کہ آپ کو وہ چیزیں ہیں جو سنٹینس ٹھیکچر ٹھیک کرتی ہیں وہ چاہیے آپ کو ریڈنگ کرنی چاہیے مختلف ٹاپکس کی تاکہ آپ کی تھارڈ میں ڈیویسٹری آئے اور آپ کا جو ان سے ہے اپنے اپنے لکھنے کے لیے کیپیسٹیو ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھیں اور لکھیں ویکلی بیسٹ پر آپ سٹوئیٹس کا کرتے ہیں وہاں سے بھی ایسے لے لیا وہاں سے بھی ایسے لے لیا بنے بنے ایسس اس کا نقصانی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو اندر سے وہ ایک پوری ایفٹ کا ایک جو کہہ لیں بہت بڑا ایک اپورٹن جو سٹیپ ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے کیونکہ آپ اس فیز میں تھے آپ نے ڈریکٹلی بنے بنے ایسس لے لیے پرڈیوس کرنے والا کام آپ نے کیا نہیں آپ سیدھا بنے بنے ایسس کو دیکھ لکھنا شروع ہوگے تو وہ جو ایفٹ تھی وہ آپ ختم کر رہے ہیں اندر سے تو بنہ بنے میٹریل آپ کو جہاں سے بھی مل رہا ہے ایسے کی اوپر وہ آپ کے لیے یہ زہر ہے ٹھیک ہے جس طرح سے جنگ فوڈ ہوتا ہے آپ بے شک آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے جیٹس اس وائے میں اسے جنگ کہہ رہا ہوں بنا بنایا میٹریل آپ خود جب تک اپنا میٹریل پرڈیوس نہیں کرو گے آپ سکور نہیں کرو گے پھر یہ غلطی کرتے ہیں بچے وہ بیگزین بھی لے لیں یہ میگزین بھی لے لیں وہاں سے بوگ بی بائی کر لیں وہاں سے بوگ بی بائی کر لیں کوئی ویب سائٹ ہے تو وہاں وہ ویب سائٹ بھی کر لنے شروع پوائنٹ ہی ہے کہ آپ اخبار اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو میگزین کی ضرورت نہیں ہوتی میں اپنا اپنے بارے بتاؤں تو میں نے کبھی کوئی بہت زیادہ میگزین نہیں پڑھے تھے میں اخبار اچھی پڑھتا تھا مطلب تین دو تین اخباریں میں پڑھ لیتا تھا ڈیلی ان کے ایڈٹریلز کی بات کا روپینین کی مجھے کبھی میگزین ضرورت نہیں پڑھی میگزین میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اخباریں پڑھ رہے ہوتی ہو اب یہ دل کی تسلی دینے کو خیال اچھا ہے غالب کہ آپ جتنا زیادہ ٹیبل کی پر پائل اپ کارلو میٹریل تسلی ہوتی ہے کہ کافی سرہ میٹریل ہے اب میں پاس جاؤں گا اس کو پڑھے گا کون اس کو کونسپس کو کون سمجھے گا اس کی کوالٹی کو کون ڈیٹرمن کرے گا اچھا اس کو روائز کون کرے گا اس کو کیری کون کرے گا تو اوڈ دے یئر اپنے ساتھ یہ چیزیں آپ یاد نیختے تو یہ میں نے ٹرائب اس لیے بولا کہ میٹریل کولیکشن کیونکہ یہ آپ کا فوکس رہا دیتا ہے آپ فوکس نہیں رہتے آپ کے ذن میں یہ بات ہوتی ہے میں اور میٹریل کولیٹ کرلوں یہ تھوڑا اور کرلوں فلان کے نوٹس میں بھی اچھی ہوں میں بھی فلان بگ اچھی ہو تو وہ جو آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے اپنے انڈرسٹیننگ آف تا سبجیکٹ بھی وہ آپ نہیں سپینڈ کرتے آپ اس کوشن میں رہتے کہ آپ کو زیادہ چیزیں مل جائیں میٹریل کولیٹ کرنے میں ہم مات رہیں اپنے آپ کو سمپل رکھیں ریکوائیمٹس دیکھیں دیکھیں چلیں میں انٹرنیشنل لاؤ کی بات کرتا ہوں انٹرنیشنل لاؤ میرے سبجیکٹ تھا اس کے اندر میں نے ایک بک صرف ایک بک کنسلڈ کی اگروال کی تھی وہ اور اس ایک بک کو سارے کو میں نے تھورلی پڑھا اس کے اندر ساری ایف پی ایسی کے بتائی اور لنگ کور ہوتی ہے میں نے اس کو تھورلی پڑھا اور اس سے میں نے نوٹس بنایا اپنے ہر چپٹر کے ان نوٹس کو میں نے روائز کیا اور میرے نمبر سیونڈی سیونڈ تھے میرے خام انٹرنیشنل لاؤ میں اسی طریقے سے کرنے میں پاکستان بھی کی میری سٹریٹیجی یہ تھی میں نے کہیں سے نوٹس نہیں بائی کی ہوئے تھے اخبار پڑی وہاں سے نوٹس بنائے اور پیپر میں پیئر ہو گیا اور سیونڈرڈ پلاس میں وہ مارکس لے گئے اگین میں وہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ چونکہ فوکس آپ کا ڈیوٹ ہوتا ہے بہت زیادہ میٹریل ہونے سے وہ آپ کے لئے نقصان دیا ہے اس لیے اٹس اٹریپ تو اگر آپ کو کوئی میٹریل سیل کر رہا ہے میٹریل لے لیں میٹریل لے لیں میٹریل لے لیں تو وہ ایک ٹریپ ہے ہاں کوئی ریسرچ آئٹیکل آپ کے پاس آ رہے ہیں کوئی سٹیڈی میٹریل وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ آپ کا اپینین مان رہے ہیں ایڈوکیشن کے پروکی میٹریل مل گیا آپ کو اور آپ کے پاس اچھا ٹائم ہے پڑھنے کے لیے دیلی پڑھیں جس طرح بار کی بات ہے لیکن اپنے آپ کو اتنا زیادہ اتنا زیادہ جونس ہے ان چیزوں میں ماتن مالک کریں کہ آپ نے صرف میٹریل کو اٹھ کرنا ہے اٹس اٹریپ آپ کی پڑکٹیوٹی کام ہوگی اور پھر ٹینشن بڑھے گی کیسے آپ پانچ ایک میگزین رکھ لیتے ہیں آپ نہیں پڑھتے ٹینشن ہی ہے نا آپ کے لیے ایک پڑھو اچھا پڑھو دو بکس پڑھو سبجیکٹ کے لیے اچھی پڑھو نورس بناو اچھے بناو لیکن ہر طرف سے میٹریل کلیٹ کر کے رکھنے سے آپ کا نقصان ہے میں یہ دیکھتا ہوں بچے کہتے ہیں ایسس کے لیے فلاں بک بھی پڑھ لیں فلاں بھی پڑھ لیں بھلا سٹریٹیجی ہے پہلے آپ لکھنا سیکھو سٹرکچر سیکھو اپنا سٹرکچر سیدھا کرو اپنے 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 ملانا سیکھو کوئی ایف پیسی کو چاند سے اترے بندے نہیں چاہیے ان کو بندے چاہیے جو خود پڑیوز کر سکتے ہوں تو آپ کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے سمپل رہنا ٹو دا پوائنٹ ایک پاتھ کو فالو کرنا ڈسٹرکٹ نہ ہونا اور میٹریل کولیکشن ہر وقت کرتے رو گے تو آپ کبھی بھی ایک پوائنٹ پر فاکس نہیں کر پاؤ گے اس ٹرپ سے بچو وائز بنو آپ لوگ میٹریل کولیکٹ کرنے میں وہ بکس لو جو کہ اچھی ہیں نوٹس بناو اپنے اور اپنے آپ کو ایک لیمٹ کے اندر رکھیں کیونکہ آپ اگر بہت وسیع ہوتے چلے جائیں گے اپنے سفیر بڑھاتے جاؤ گے تو کور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا گاہ میں جو کور کرو اچھا کور کرو باقی پھر آپ پیپریں پڑیوز کا لیتے ہو ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو شٹرپ سے بچاؤ تینکیو